اصل مرسل کسے کہتے ہیں میں آپ کو عربی میں اس کی تعریف لکھتا ہوں اردو میں اس کی شرح چلتا ہوں صحیح تعریف مرسل کی مَا عَضَافَهُ الصحابی مرسل کی صحیح دیفنیشن اگر کرنی ہے صحیح تعریف کرنی ہے تو یہ اس کی علقات مَا عَضَافَهُ الصَّحَابِي عَوِي الثَّابِئِ اِلَى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِمَّا سَمِعَهُ مِنْهُ بِوَاسِتَ تَتِن اردو میں اس کا معنی ہوگا او حدیث جس کی صحابی نے یا تابعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کی نسبت کی ہے ان حدیثوں میں سے جس کو کہ اس نے اللہ کے رسول سے واسطے کے ساتھ سنا ہے یعنی بیچ میں کوئی واسطہ ہے اس کو حضف کر دیا ہے بیچ میں یہ واسطہ ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتا ہے تین بھی ہو سکتا ہے اور حافظ ابنہ جل رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ چھے بھی ہو سکتا ہے ہم نے صحابی کی بات بھی اس لیے کہی کہ یہ مرسل اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں مرسل صحابی اور مرسل صابی یہ مرسل صحابی کی مرسل بھی ہو سکتی ہے یہ مرسل صابی کی مرسل بھی ہو سکتی ہے اس لیے دونوں کا ذکر کیا گیا صحابی کی مرسل اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو حدیث صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں سنی ہے کسی اور صحابی سے سنی ہے لیکن وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے روائے کر رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے مرسل صحابی ایسا بھی ہے یہ مرسل الصحابہ کہلاتے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا یمن کی طرف گورنر بنا کر کے قاضی بنا کر کے یا دعائی بنا کر کے جیسے سے بھی ان کو بھیجا علم بھی حدیث ہے اس حدیث کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت ہے تو بعض روایتوں میں یہ ذکر ہے کہ عبداللہ بن عباس اسے معاذ بن جبل سے روایت کرتے اور معاذ بن جبل اصل میں یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے لیکن روایت ایسی بھی ہے ایک جس میں عبداللہ بن عباس ڈائریکٹ یہ حدیث روایت کرتے ہیں معاذ بن جبل کا ذکر اس حدیث کے الفاظ کیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُعَاظًا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن کی طرف دے جا برسل صحابی میں صحابی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں کہہ گا کیوں ڈائریکٹ نہیں سنا ہے وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ گا میں نے سناو تو جھوٹ ہو جائے گا یا مجھ سے بیان کیا کبھی یہ نہیں کہا کیونکہ بیچ میں واسطہ ہے وہ واسطہ صحابی کا ہی ہے اور اسی وجہ سے مرسل صحابی حجت ہے مرسل صحابی کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کیوں وہ صحیح ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کی حضر محضوف جو راوی ہے وہ کون ہے صحابی اور کسی صحابی کا کسی تابعی سے روایت کرنا یہ یا تو ہے ہی نہیں یا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق اتنی کم ہے جسے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتے ہیں وہ حدیثیں گن لی گئی ہیں ان کا الگ سے شمار ہے اس لیے یہ ڈاؤٹ اس کے اندر نہیں آتا کہ کوئی صحابی تابعی سے روایت کیا ہو مرسل صحابی سب کی سب حجت ہے بات سمجھ میں آگئے مرسل صحابی کی مرسل کی دو قسم ہیں مرسل صحابی مرسل صحابی کا مطلب کیا ہے کہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے ڈائریکٹر روایت کرے حالانکہ ڈائریکٹر و حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نہیں ہے کسی اور صحابی سے سنی ہے اور اس صحابی کا ذکر نہیں کیا ہے بیان کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں نے سنا یا میں نے دیکھا ایسا چاہتے ہو یہ کبھی نہیں ٹھیک ہے یہ مرسل صحابی مرسل تابعی کیا ہے اسی میں دیکھئے یہ چیز ہے ما اضافہو اتھابی لنبی صلی اللہ علیہ وسلم مما سمیہو منہو بواسطہ تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے اوہ حدیث جو کہ اس نے سنا ہے واسطے کے ساتھ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں ہے اس نے واسطے اوہ سے بھی تابعی ہے سنا نہیں اس کو مرسل تابعی کہتے کبھی یہ نہیں کہیں گے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہ تابعی نے صحابی کو حضف کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیونکہ ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں صحابی محضوف ہے یا کوئی تابعی نے یہ مرسل تابعی کہلا دی ہے ہم نے معلق کی بات کہی معلق میں راوی قدد کے شروع حصے سے حضف کیا جاتا ہے مرسل اس کی اپوزیٹ ہے اس میں آخر سے حضف ہوتا ہے تابعی کے بعد حضف ہوا ہے ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتا ہے تین بھی ہو سکتا ہے بلکہ چھے بھی ہو سکتا ہے محدثین نے مرسل حدیث کو کیوں قبول نہیں کیا ہے کیوں اسے ضعیف قرار دیا ہے اس کے بارے میں پہلے آپ کے سامنے بات پیش کریں مرسل حدیث کیوں ضعیف قرار دیا ہے اس کی بس ایک ہی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جو راوی محضوف ہے وہ صحابی بھی ہو سکتا ہے اور تابعی بھی ہو سکتا ہے اگر وہ محضوف راوی تابعی ہے تو وہ سقہ بھی ہو سکتا ہے ضعیف بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہ مطابعی جو ہے جس کو حضف کیا اگر مان لیجئے کہ سقہ بھی ہے تو یہاں بھی یہ سوال پھر بھی آتا ہے کہ اس تابعی نے صحابی سے روایت کیا ہے یا کوئی اور تابعی سے پھر اس کے اندر بھی یہ دونوں پاسیبیلٹی پائی جاتی ہے کہ اس تقاہ بھی ہو سکتا ہے اور ضعیب بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت تھوڑا سا ہے حصہ اس میں تھوڑا اسی پاسیبیلٹی ہے کس کی؟ غاوی کے ضعیب ہونے اس کے باوجود بھی محدثین نے مرسل حدیث کو پڑھتا ہم نے شروع میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا پھر سے وہ بعض ذہن میں لائیے کہ جہاں ادنا صاحبی محدثین کو شبہ ہوا ادنا صاحبی شبہ ہوا انہوں نے حدیث کو صحیح قرار کیا اس کے باوجود بھی کیسے آپ اخلقی بنیاد پر کسی حدیث جس کو صحیح قرار دیا ہے محدثین نے آپ کہہ سکتے ہو کی ضعیب یہاں آپ دیکھیں تو پاسیبیلٹی زیادہ کس کی ہے کیوں راوی سقا ہو جائے جو محضور لیکن ایک تو تابین اور تابین میں زیادہ کیا تھے سقاہ سے ضعیب لیکن ہے تو شبہ دل میں کہتے ہیں حافظ ابن حرمت شبہ آ جاتا ہے کیوں اس راوی نے اپنے شیخ کو حضرت کبھی اگر کہنا ہو تو کہتے ہیں کہ دال میں کالا کچھ ضرور اسی لئے محدثین کہتے ہیں اس کو قبول نہیں ٹھیک ہے مرسلِ تابعی سمجھ میں آگئی بات یہ محدثین کیا تھا لیکن مرسلِ تابعی کے بارے میں اختلاف ہے اور بہت شدید اختلاف ہے تقریباً دس لوگوں نے کتنی رائے ہیں دس رائے ہیں میں یہ ساری رائے آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا بلکہ اس میں سے صرف تین جو ہے رائے آپ کے سامنے پیش کریں ایک رائے یہ ہے اس میں اور یہ رائے مالکیہ مالکیہ احناف اور ہنابلہ کے یہاں بھی یہ جو ہے روایت ہے کہ مرسل حدیث صحیح ہے مالکیہ کے یہاں بہت مشہور بات ہے یہ مالکیہ کے احناف کے یہاں بھی مرسل حدیث حجت ہے اور امام احمد بن ہنبل کے یہاں بھی ہنابلہ میں سے بھی بہت سے لوگ مرسل حدیث کو حجت کرتے ہیں صرف کون نکلتے ہیں شوافع اس میں سے امام شافعی کی رائے کیا ہے والاکہ ہم آپ کے سامنے پیش کرے اسی لئے یہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ امام شافعی سے پہلے اجماع تھا سب لوگ قبول کر رہے تھے مرسل حدیث سب سے پہلے کس نے رد کیا ہے امام شافعی نے حالکہ یہ بات صحیح نہیں ہے لیکن یہ بات سکتے ہیں تو امام شافعی کی رائے ہم الگ سے بیان کریں گے یہاں ہم ان رائے آپ کے سامنے پیش کریں گے پہلی رائے مرسل حدیث حجت ہے مالکیہ کے یہاں بھی شوافع کے یہاں بھی اور ہنابلہ کے یہاں بھی یہ کیا رائے ہیں بلکہ بعض مالکیہ نے یہاں تک کہا ہے کہ مرسل حدیث متسل حدیث سے بھی کہیں اونچے دردے دیئے صرف صحیح نہیں بلکہ صحیح میں اس سے بھی طاقت ورد ہے کہتے ہیں المرسل اقوی من المسند عربی میں کہتے ہیں کہ مرسل یہ مسند سے بھی زیادہ قوی ہے کیوں یہ بات ہے کہتے ہیں کس کی دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہتے ہیں لَأَنَّ مَنْ أَرْسَلَ فَقَدْ تَكَفَّلَ لَكَ وَمَنْ أَسْنَدَكَ فَقَدْ أَحَالَكَ کہ جس نے حدیث کو مرسل روایت کیا اس نے خود تحقیق کر کے راوی بالکل قابل اتمنان تھا اس لیے مرسل روایت کیا اور جس نے مُسند روایت کیا اس نے تو آپ کے حوالے کر دیا آپ تحقیق کر لو بات سمجھ میں آئی آپ راوی کو ذکر کر دیا کہ آپ تحقیق کر لو کیسا ہے راوی لیکن جس نے مرسل روایت کیا اس نے پہلے کیا کر لیا ہے اچھی طرح سے تحقیق کر لیا چھان بن کر لیا اور وہ راوی قابل اعتماد تھا اس لیے اس کو حضرت کرتے ہیں یہ ہے بات ان کی یہ پہلی راہ ہے پہلی راہ ہے یہ تین میں سے پہلی راہ ہے ان کی دلیل کیا ہے کیوں ایسا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں تابعی جس نے یہ مرسل روایت کیا ہے وہ ایک تقہ راوی ہے قابل اعتماد راوی ہے اصل مین ان کی دلیل یہی ہے ونہیں پاس قرآن کی آیتیں بھی پیش کرتے ہیں بعض حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں اس میں سے کسی بھی آیت یا حدیث سے اس کی دلیل لینا صحیح نہیں لیکن مین ان کی دلیل کیا ہے اصل یہی ہے ان کے تصور یہ ہے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ تابعی جس نے مرسل روایت کیا ہے یہ تقہ راوی ہے تقہ کا مطلب کیا ترسپ ورطی ہے ہمارا اس کے اوپر اعتماد ہے ہمارا یہ اس کے اوپر اعتماد ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی ضعیف راوی حضب نہیں بسے قابل اعتماد راوی ہے تقہ راوی ہے تو کوئی ضعیف راوی حضب نہیں اس نے جس راوی کو حضب کیا ہوگا وہ لازمان کیا ہوگا تقہ ہے اس لیے مرسل حدیث صحیح ہوگی یہ ہے اثر ان کی سوچ یہی ہے اور اسی سوچ کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں مرسل حدیث صحیح لیکن میں نے آپ سے کہا شروع میں کہ راوی کا اپنے شیخ کو حضب کر دینا یہ حافظ دیردی جارہا کہتے ہیں خود دل میں اس کی وجہ سے شبہ آتا ہے کہ کیوں حضب کرتے ہیں ٹھیک ہے سیکہ تھا تو پھر ذکر کرنے میں کیا جا رہا ہے ہے یا نہیں شبہ تو اس کی وجہ سے آتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کو صحیح سمجھتا رہا ہو لیکن دوسرے محدثین کی ہاں ہو جائی تو ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں یہ پاسیلیٹی ہے یہاں پر یہ امکان ہے اسی لئے محدثین اسے قبول نہیں یہ پہلی رائے تھی دوسری رائے محدثین کی رائے مرسل حدیث ضعیف ہے وہ جد نہیں ہے ضعیف ہے تو ضعیف حدیث کو جد نہیں مانتے اس سے دلیل نہیں جو ہم نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کر دیا وہی محدثین کی رائے تیسری رائے سلسلے میں کہ مرسل حدیث حجت ہے لیکن کچھ کنڈیشن کے ساتھ ٹھیک ہے وہ کنڈیشن الگ الگ لوگ لگاتے ہیں اسی کے لحاظ سے وہ دس قول بنیتے ہیں جیسے جو راوی روایت کرنے والا ہے تابعی یا وہ جو ہے کیا ہے فقات میں سے ہو قابل اعتماد ہو اس کے لئے یہ کنڈیشن باعت لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرون مفضلہ میں سے ہو تابعین میں سے ہو حالانکہ مرسل تابعین کی جب بات کہی آتی تو وہی آتا ہے لیکن یہ قول جو ذکر کیا جاتا ہے یہ شرط ہے یہ اس لحاظ سے کہ کسی بھی منقطع حدیث تو بھی مرسل کہہ دیتے ہیں تو اس کے لحاظ سے یہ باز لوگوں نے یہ کہا مرسل حدیث حجت تو ہوگی لیکن اس سے کوئی فرض ثابت نہیں ہوتا کوئی واجب نہیں البتہ مستحب یا منذوب عمل ثابت اس طرح کی بات تو اس شرطوں کے ساتھ بعض لوگوں نے اسے قول کیا ہے فی الحال ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہمارا جو طریقہ ہے محدثین کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مرسل حدیث حجت نہیں ہے اور اس کو کہاں سے ذکر کیا گیا ہے ضعیف حدیث کی قسم میں لیکن یاد رکھئے کہ یہ ضعیف مرسل تابعی ضعیف ہے مرسل صحابی ضعیف ہے جب یہ مطلق یہاں ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد مرسل تابعی ورنہ مرسل مرسل صحابی بھی ٹھیک ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے چھے شرطیں ذکر کی ہیں حدیث مرسل کو قبول کرنے کے لئے ہم نے کہا امام شافی رحمت اللہ علیہ کی جو بات ہے ہم اس کو الگ سے بیان کریں گے اب ہم امام شافی رحمت اللہ علیہ کی جو شرطیں ہیں مرسل حدیث کو قبول کرنے کی وہ شرطیں آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے اس سلسلے میں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کے لحاظ سے یہ حدیث مرسل حدیث حسن لے غیرے ہی بن جاتی ہے کیا بن جاتی ہے شروط الشافعین امام شافی نے مرسل حدیث کو دلیل بنانے کی کیا شرطیں پیش دی ہیں مرسل حدیث میں کیا کیا شرطیں ہوں گی تب ہم کہیں گے کہ یہ حدیث حجت ہے دلیل لے سکتے ہیں اگر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو دلیل نہیں لے سکتے ہیں امام شافی کی شرطیں کیا ہے یہ امام شافی کی شرطیں کس کے لئے مرسل کو دلیل کو دلیل کے طور پر پیش کر دیں کہتے ہیں سلاسط پھر راوی و سلاسط پھر مروی پوری چھے شرطیں ہیں انہوں میں سے تین شرطیں راوی سے متعلق ہیں اور تین شرطیں مروی سے یعنی متن سے تعلق یہ چھے شرطیں بھی ہم الگ الگ بیان کریں گے تین کا تعلق کس سے ہے راوی سے ہے اور تین کا تعلق متن سے ہے اس حدیث کے متن سے تین شرطیں جو راوی میں ہونا ضروری ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے یہاں یہ تین شرطیں پہلی شرط ہے این یکون المرسل من خبار تابعین اس کا مطلب ہے کہ حدیث مرسل روایت کرنے والا کے بارے تابعین میں سے ہو بڑے تابعین میں سے جس راوی نے مرسل روایت کیا ہے ہو کے بارے تابعین میں سے ٹھیک ہے یہ پہلی کنڈیشن دوسری کنڈیشن ہے اس کی عادت یہ ہے کہ اگر کبھی کسی راوی کو سند سے حضب کرتا ہے تو سقا ہی ہوتا ہے جو ہم نے تحقیق کیا کہ کون راوی ہے یہاں کس کو حضب کیا ہے جب کبھی بھی تحقیق میں بات آئی تو کیا آئی کہ جس کو حضب کیا تھا وہ راوی سقا ہی تھا یہ اس کی عادت کبھی بھی ضعیف راوی کو سند سے حضب نہیں کرتا ہے تو یہاں بھی ہم کوئی اتمنان ہوتا ہے کہ راوی جو حضب کے کیا ہوگا تو احتقا راوی پہلی بات کیا ہے کہ بارے تابعین دوسری بات کیا ہے کہ اس کی عادت یہ ہے کہ جب بھی راوی کو حضب کرتا ہے تو راوی سقا ہی ہوتا ہے تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ محضوب راوی سقا قابل اعتماد دوسری بات یہ ہے اگر کسی حدیث کی روایت وہ بھی کرتا ہے اور دوسرے سقا راوی حافظ راوی حفاظ روایت وہ بھی کرتے ہیں تو اس کی روایت میں ان کی روایت کو لے کر کہ کوئی مخالفت نہیں یعنی اس کی روایت ویسے ہی ہے جیسے ان کی روایت ہے یعنی یہ بھی ایک ضابط راوی ہے جیسے دوسرے ضابط راوی ہے اس کے ضبط میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے یہ اس کا مطلب ہی داشارہ کہو الحفاظ یہ تینوں شرطیں کس کے اندر پائی جانی چاہیے اس راوی میں جس نے مرسل روایت کیا ہے اس راوی کے اندر یہ تینوں شرطیں پائی جائے پہلی کیا ہے اس کا حافظہ بہت اچھا ہو اگر روایت کوئی یہ بھی کر رہا ہے تو سب کے الفاظ ایک جیسے ہیں اور مخالفت نہیں پائی جاتی ہے دوسری یہ کہ کبار تابع ان میں سے اور تیسری یہ ہے کہ اس کی عادت یہ ہے کہ اگر کبھی اس نے راوی کو حضب بھی کیا تو اس کا راوی ہی نکلتا ہے تین جو ہے مروی کے اندر مروی یعنی حدیث کا جو مثل ہے اس میں تین شرطیں ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے تو کافی ہے یہاں تین شرطوں کا پائی جانا ضروری ہے لیکن اس میں سے کوئی ایک شرط بس اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں چار شرط ہی کافی پہلی شرط یہ ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں